مدھ پورپ ٹو سیونٹی سیون کیلوریز پائی جاتی ہیں سیونٹی فائیو گرامز کے آس پار کاربو ہائیڈریڈ ہے فائیبر بہت رچ کوانٹیٹی میں ہے سیونٹی ٹو ٹین گرام ایکارڈنگ ٹو دہ ڈیفرنٹ ویرائیٹیز آپ دہ ڈیٹس اس میں پروٹین پائی جاتا ہے منرلز بہت سے ہیں پٹیشیم، میگنیشیم، کوپر، میگنیز، آئیرن ویٹامنز بھی ہیں اس میں بہت اچھی کوانٹیٹی میں اور انٹی آکسیڈنٹ کئی طرح کے پائے جاتے ہیں جو ہمارے شریر کے لیے بہت ضروری ہیں ساتھیوں خجور ایک ایسی چیز ہے جس کا استعمال صرف اور صرف فائدہ دیتا ہے جس کا کوئی نقصان نہیں ہے آپ صحت کے کسی بھی حالت کی بات کریں اس میں خجور کا فائدہ جو ہے وہ پروون ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ خجور ہمیں کن کن حالتوں میں فائدہ کرتا ہے کس طرح سے فائدہ کرتا ہے اور خجور ہمیں کتنا کھانا چاہیے کب کھانا چاہیے اور کیسے کھانا چاہیے خجور کا استعمال ہمیں جرنل ٹانک کے طور پر کر سکتے ہیں اگر ہمارے شریر میں بہت کمزوری لگ رہی ہے تھکن ہے ہر سمجھ شریر میں درد ہے کام کرنے میں من نہیں لگ رہا ہے تو بازار میں جو ملنے والے ویٹامینز اور منرلز کے پرپریشن ہیں اس کے مقابلے میں خجور کا استعمال بہت بہتر ہے اگر ہم دو سے چار خجور کا استعمال صبح شام کرتے ہیں تو ہمارے شریر کی کمزوری دور ہوتی ہے ہمارے شریر میں ایک نئی ارجہ نئی طاقت ملتی ہے ہمیں کیونکہ خجور میں نیچرل شگرز ہیں ویٹامینز ہیں منرلز ہیں اور یہ ساری چیزیں مل کر کے ہمیں ایک اسٹیمنہ دیتی ہیں ہمارا شریر زیادہ بلوان ہوتا ہے اور ہمیں کام کرنے کی نئی طاقت دیتا ہے تو خجور کا استعمال ایک جنرل ٹانک کے طور پر بہت بہتر ہے انیمیا دور کرنے میں خجور بہت مدد کرتا ہے کیونکہ اس میں اچھی کوانٹیٹی میں آئرن ہے تو اگر ہمارا ہیموگلوبین لیول کم ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے شریر میں بہت سے پریشانیاں ہوتی ہیں تو اس کو دور کرنے کے لیے خجور کا استعمال بہت بہتر ہے اس خجور کا استعمال ہمارے بون ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ خجور میں منرس پائے جاتے ہیں فاسپوراس پٹیشیم کیلشیم میگنیشیم یہ ساری چیزیں بون ہیلتھ کے لیے بہت بہتر ہیں تو ہمارے بون ہیلتھ کو پروٹیکٹ کرتا ہے خاص طور پر فیمیلز میں پوسٹ مینو پازل جو آسٹیو پروسیس ہوتی ہے یعنی بون کمزور ہونے لگتی ہیں اور ان کے فریکچر ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو اس کو منٹین کرتا ہے اس کو روکنے میں بہت مدد کرتا ہے تو ہماری بون ہیلتھ کے لیے بہت بہتر ہے ہماری اسکن ہیلتھ کے لیے خجور کا استعمال بہت بہتر اگر ہم ریگولر خجور کا استعمال کرتے ہیں تو ہماری اسکن جو ہے وہ بہت برائٹن ہوتی ہے ٹائٹن ہوتی ہے رنکل فری ہوتی ہے اور ہماری ایج جو ہے وہ اپنی ایج سے کافی کم دیکھتی ہے ان کنٹریز میں دیکھیں جہاں پر خجور کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں کے لوگوں کی ایج پتہ نہیں لگتی ہے ان کی اسکن بہت زیادہ برائٹن اور بہت رنکل فری دیکھتی ہے وہ خجور کے استعمال سے ہی ہے ویٹ گین کے لیے ڈیٹس تو ایک بہت ہیلڈی آپشن ہے اگر کوئی بہت دبلہ پتلا شخص ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا ویٹ بڑھ جائے تو خجور سے بہتر اس کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا ہے کرنا یہ ہے کہ چار سے پانچ خجور صبح اور چار سے پانچ خجور شام کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے یوں ہی خجور کھا کر کے دودھ پی لے یا خجور کو دودھ میں بوائل کر کے پھر خجور کو چبا کے کھا لے دودھ پی لے یا خجور اور دودھ کو ملا کر شیک بنا لے اس کو استعمال کر لے تو ڈیٹس اور ملک کا استعمال جو ہے وہ ہمارے ویٹ گین کے لیے بہت ہی بینیفیشل ہے اور سانٹیفکلی پرووین ہے ڈیٹس میں بہت اچھی کونٹیٹی میں فائبر پایا جاتا ہے اور فائبر جو ہے یہ ہمارے دائجسٹیب ہیلتھ کو مینٹین کرنے میں بہت مدد کرتا ہے کیونکہ یہ ہمیں کانسٹیپیشن سے پریونٹ کرتا ہے ہمارے باویل مومنٹ کو جو ہے وہ ریگولیٹ کرتا ہے اور اس ٹول کے فارمیشن میں کانٹریبیوٹ کرتا ہے جس سے ہمیں قض نہیں ہونے پاتا ہے ہمارا پیٹ ساف رہتا ہے جب ہمارا پیٹ ساف رہتا ہے تو ہم کئی طرح کی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں اس میں بہت ہی اچھی کانٹیٹی میں انٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں یہ انٹی آکسیڈنٹ جو ہیں وہ جو فری ریڈیکلز بنتے ہیں اس سے ہمارے سیلور جو ڈیمیج ہوتا ہے اس کو پریونٹ کرتے ہیں روکتے ہیں تو انٹی آکسیڈنٹ کئی طرح کی بیماریوں سے بچنے میں ہمارے شریع کو مدد کرتے ہیں اس میں فلیونایٹس پائے جاتے ہیں کریٹونایٹس پائے جاتے ہیں اور فلونک ایسٹ پائے جاتے ہیں یہ انٹی آکسیڈنٹ جو ہیں یہ ہماری ہارٹ ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہیں کیونکہ یہ ٹوٹل کولیسٹر لیول کو گھٹاتے ہیں ایل ڈی ایل لیول کو گھٹاتے ہیں ایچ ڈی ایل لیول کو بڑھاتے ہیں اور ڈیٹس میں اچھی کوانٹیٹی میں پٹیشیم ہے جو بلیڈ پیشر کو ریگلیڈ کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں مل کر ہمارے ہارٹ ہیلتھ کے لیے بہت بینیفیشیل ہیں جو یہ انٹی آکسیڈنٹ سے یہ کئی طرح کے کینسر سے ہم روکنے میں پریونٹ کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں کئی طرح کے کینسر سے ہم کو بچاتے ہیں اس میں جو کیریٹونائٹ پایا جاتا ہے وہ ہماری آئی ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے ہماری آئی ہیلتھ کو منٹین رکھتا ہے ہمیں جو ایج ریلیٹیڈ میکولر ڈی جنریشن ہوتا ہے اس سے ہم کو بچاتا ہے تو ہماری آئی سائیڈ بہت دن تک بہت اچھی اور نارمل منٹین رہتی ہے یہ انٹی آکسیڈنٹ جو ہیں وہ ہماری برین ہیلتھ کو بھی منٹین کرتے ہیں کیونکہ برین میں جو انفلمیشن ہوتا ہے جو انفلمیٹری چینجز آتے ہیں اس کو گھٹاتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو نیورولوجیکل ڈی جنریٹی بیماریاں ہو سکتی ہیں جیسے الزائیمرز اس سے ہمیں بچانے میں مدد کرتے ہیں پریونٹ کرتے ہیں اس بیماری کو اور ساتھ ہی ہماری یہ برین کے جو فنکشن ہو اس کو بڑھاتے ہیں تو ہماری میموری جو ہے وہ شارپ ہوتی ہے بڑھتی ہے اور ہماری لرننگ ایبیلیٹی جو ہے اس کو بھی یہ انہینس کرتے ہیں بڑھاتے ہیں اس کے علاوہ ڈیٹس جو ہیں وہ شگر کے پیشنٹ کے لیے بھی بینیفیشیل ہیں کیونکہ اس کا گلائسیمک انڈیکس کم ہوتا ہے اس میں فائیبر پائے جاتا ہے اس میں انٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں مل کر کے جو شگر کا ایبزارشن ہے یعنی جو سپائیک ہے وہ اس کو اگدم سے نہیں ہونے دیتے ہیں تو شگر کے پیشنٹ کے لیے بھی اس کا استعمال جو ہے ڈیٹس کا استعمال وہ بہتر ہے وہ بھی مادریٹ کوائنٹیٹی میں دو سے تین ڈیٹس کا استعمال شگر کے پیشنٹ بھی کر سکتے ہیں ڈیٹس کا استعمال نیچورل لیبر کو پرموٹ کرتا ہے ساتھیوں اگر کوئی لیٹی پورے پرگننسی میں خجور کا استعمال کرتی ہے تو ایک تو اس میں منرل اور آئرن پائے جاتے ہیں اس کی وجہ سے اس کی انیمیا اس کو نہیں ہونے پاتی ہے ہیموگلوبین لیویل مینٹین رہتا ہے اور پرگننسی کے لاس مند میں اگر وہ برابر دو سے چار خجور کا استعمال کرتی ہے تو یہ نارمل لیبر کو پرموٹ کرتا ہے اور لیبر کے ٹائم کو بھی گھٹاتا ہے کیونکہ یہ ڈیٹس جو ہیں یہ سروائیکل ڈائلیٹیشن پیدا کرتے ہیں یعنی بچے دانی کے مو کو جو کھولتے میں مدد کرتے ہیں تو جس سے نارمل لیبر نارمل ڈیلیوری ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور لیبر کا ٹائم بھی گھڑ جاتا ہے اس میں ایک کمپاؤنٹ پائے جاتا ہے جو آکسیٹوسین ریسیپٹر ہے اس کے ساتھ جا کر کے باؤنڈ کر جاتا ہے اور آکسیٹوسین ہی وہ ہارمون ہے جو لیبر کو انڈیوز کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں ٹائننز پائے جاتے ہیں ٹائننز پی جو ہیں وہ کانسٹیکشن کو جو کانٹیکشن ہوتا ہے لیبر میں جو ڈیلیوری کے ٹائم اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تو ڈیٹس کے استعمال سے ڈیلیوری جو ہے وہ نارمل ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اس کا ٹائم جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو جو ایک انرجی خرچ ہوتی ہے جو ایگزاسٹیشن ہوتا ہے بہت میند ہوتی ہے لیبر میں اس سے جو انرجی لاس ہو جاتی ہے اس انرجی کو جلدی سے گین کرنے میں بھی ڈیٹس مدد کرتے ہیں کیونکہ اس میں بہت اچھی کانٹیٹی میں شگر ہیں تو یہ ساری چیزیں مل کر کے جو انرجی لاس ہوتی اس کو بھی مدد کرتے ہیں تو کوئی لیڈی جو چاہتی کہ اس کا لیبر نارمل ہو آسانی کے ساتھ ہو جائے نارمل ڈیلیوری ہو تو اس کو اپنی پریگننسی کے لازٹ ٹائم پہ دو ایک دو مہینے دو سے چار خجور کا استعمال اپنے ڈاکٹر کی صلاح پر ضرور کرنا چاہیے اس کے علاوہ جو فیمیلز میں پوسٹ مینو پازل پرابلمز ہوتی ہیں خاص طور پر بڑی انپلیزنٹ فیلنگ ہوتی ہے فلیشز ہوتے ہیں بڑی الجن ہوتی ہے چہرہ بار بار لال ہو جاتا ہے تو اس میں ایک کمپاؤنڈ پایا جاتا ہے ڈیٹس میں جسے آئیسو فلیونز کہتے ہیں یہ جو ہیں کمپاؤنڈ یہ پوسٹ مینو پازل جتنے سمٹمز ہیں اس کو گھٹانے میں بہت مدد کرتے ہیں اور جو مینو پاز کے بعد تمام الجنے اور گھبراہت اور بیچینی اس کو گھٹانے میں مدد کرتے ہیں اور اس میں بہت آرام پہنچاتے ہیں میلز کے لیے بھی ڈیٹس کا استعمال بہت بینیفیشیل ہے کیونکہ یہ اسپرم کی کوالٹی کو بڑھاتا ہے اور اسپرم کے کاؤنڈ کو بھی بڑھاتا ہے تو اگر کسی وجہ سے آپ کے اسپرم کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہے اس کا کاؤنڈ کم ہے تو آپ کے لیے بھی ڈیٹس کا استعمال اب بہت بینیفیشیل ہے ڈیٹس کا ایک بہت اچھا استعمال جو ہے وہ نیچرل سویٹنر کے طور پر ہے اور ہم وائٹ سگر سے جو نقصان ہمیں ہوتا ہے اس کو ہم ریپلیس کر کے اس کی جگہ ہم ڈیٹس کو ایز ایس سویٹنر استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ ڈیٹس کو آپ مکسی میں پیس کر کے اس کا پیس بنا لیجے اور جہاں پر جتنی ہم شگر استعمال کرتے ہیں اتنی ہی کوانٹیٹی میں ہم ڈیٹس کے سپیس کو استعمال کریں تو ہمیں جو مٹھا سے وہ بھی مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ ڈیٹس کے جو نیوٹریشنل بینیفیٹ ہیں وہ بھی ہمیں ملتے ہیں اور اگر ہم اس شگر کا استعمال نہیں کرتے ہیں تو شگر کے جو خالص کلوری ہے جو اس کا نقصان ہے اس سے ہم بچتے ہیں تو ساتھیوں ڈیٹس کے اتنے فائدے کو دیکھتے ہوئے ہر شخص کو کسی بھی عمر کا ہو کسی شخص کا ہو کوئی موسم ہو سب کو ڈیٹس کا استعمال ضرور کرنا چاہیے کیونکہ ڈیٹس ہماری صحت کے لیے بہت بینیفیشنل ہیں ہم ایز اے جنرل ٹانک دو سے تین خجور کا استعمال دو سے چار خجور روز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں مٹھاس کی میٹھے کھانی کی کریونگ ہوتی ہے کچھ کھانے کے بعد تو ہم بازار کی جو میٹھی چیزیں ہیں جو شگر سے بنیوں اس کو ایوائیڈ کر کے ایز اے ہلڈی سنیکس کے طور پر ڈیٹس کا استعمال کر سکتے ہیں اور ہمیں ضرور کرنا چاہیے ساتھیوں آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو آپ اس کو لائک کیجئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل صحت کی بات ڈکٹر خالد کے ساتھ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو پلیس سبسکرائب کریے اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خوش رہیے اور صحت مند رہیے